چودہ جون کو تارکین وطن سے بھری ہوئی ایک بڑی کشتی جنان کے قریب وہی رہ روح میں ڈوبنے اور بڑی تعداد میں انسانی جانوں کے زیانے کہیں سوالات کھڑے کر دئیے تارکین وطن کو لے چانے والی کشتی کی نشان دیں ہونے کے بعد جنان کے کوسل گاس نے مواصلاتی نظام اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کشتی سے رابطہ کرنے اور انہیں مدد فرام کرنے کی پیشکاش کی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا بودھ کی صبح جب کشتی جنان کے جزیرے سے تقریباً پچھتر کلومیٹر دور تھی الٹنے کے بعد ڈوب گئی اسی دوران سائلی محافظ مسلسل اس کا داکم کر رہے تھے مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ایک سو چار افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا اور اناسی افراد کی لاشی نکال لی گئی حکام کے مطابق کشتی الٹنے سے قبل اس کی وچلی چلی گئی تاریکی کی وجہ سے مسافروں میں خوف و حراس اور بیچینی پھیلی لوگوں کی دھکم پھیل اور بھاگ دوڑ کے باعث کشتی کا تواصل بگنے سے بولٹ کر ڈوب گئی چنان کے حکام نے سانے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا جبکہ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب اس کی امید کامی بچی ہے کہ کوئی زندہ مل جائے اور اسی وجہ سے امدادی کاروائیاں محدود بنا دی گئی ہیں بچ جانے والے تاریکین وطن کے بیانات کے مطابق حلاق ہونے والے معاجرین کی تعداد پانچ سو سے زائد ہو سکتی ہے ابھی تک مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے صرف اناسی افراد کی لاشیں ملی ہیں امدادی کاروائیوں کے دوران ایک سو چار افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے جن افراد کو بچایا گیا ہے ان میں سے دس سے زائد پاکستانی شہری بھی شامل ہیں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق بچائے گے زیادہ تار افراد کا تعلق کوٹلی گجرہ والا گجرات اور شیخو پورا سے ہے